آگے بڑھتے ہیں پڑی خبر آ رہی ہے کہ اندری اگری منتوی امیش شاہ کا دھوان دار پرچار جاری ہے آج امیش شاہ احمد آباد اور گانی نگر میں چھیکا روڈ شو کرنے والے ہیں امیش شاہ کا یہ روڈ شو گانی نگر لوگ سباک شد کی ساتوں بدان سباوں میں ہوگا اس روڈ شو کو تین حصوں میں تین کیٹگری میں باٹا گیا ہے پہلا روڈ شو اب سے کچھ دیر بعد یعنی صبح نو بجے ہے دوسرا روڈ شو پھر دس بجے ہوگا اور تیسرا روڈ شو شام کو چار بجے ہونا ہے روڈ شو کے بعد ہم منتوی آمیش شاہ رات آٹھ بجے احمد آباد میں ایک ریلی کرنے والے ہیں آمیش شاہ کا یہ روڈ شو سانند کرول سابرمتی گھٹلوڈیا ناران پورا اور ویجل پور میں ختم ہوگا گاندی نگر لوگ سابر میں روڈ شو کے علاوہ ہم منسٹر آمیش شاہ گجرات میں پارٹی سگرڈن کے نیتاؤں کے ساتھ بھی کئی بیٹھ کے کرنے والے ہیں کل آمیش شاہ گاندی نگر لوگ سابر سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کریں گے تو آج بہت اہم دن آمیش شاہ روڈ شو کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ ریلی کو بھی سمبودت کریں گے کل انیس تاریخ ہے اور کل گریہ منتری جو ہیں وہ اپنا نامانکن گاندی نگر میں داخل کریں گے میرے سایوگی آمیت پانڈے اس وقت میرے ساتھ سیدھے گاندی نگر سے جڑ رہے ہیں آمیت ذرا یہ بتائیے کہ آج کیا کچھ ہونے والا ہے کہاں کہاں روڈ شو ہوگا اور چونکہ کل نامانکن داخل کرنا ہے گریہ منتری کو اور اس پار بی جے پی نے ایک تارگیٹ رکھا ہے دس لاکھ کے انتر سے جیت حاصل کرنی ہے ایک بڑا لکشے بھی رکھا گیا ہے جی بالکل اور ایک شکتی پردشن ہے اور سندیش ہے کارکرتاؤں کو کس طریقے سے بی جے پی کا گجرات اور اہمد آباد میں پریزنس ہے دیکھیں یہ تصویریں دیکھیں بہت اہم ہیں یہ تصویریں بیعا کرتی ہے کہ کس کیا تیاری یہاں پر کر رکھی ہے اور پورا جو بی جے پی کا جھنڈہ ہے اور پارٹی کا جھنڈہ ہے اور لوگ ہیں یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنکر جو کسی پٹیل جو موجود ہیں یہ پورے اس روڈ شو کے آرکیٹیکٹ ہیں اور یہ لوگ سفہ پراباری بھی ہیں کلسٹر پراباری بھی ہیں سر خاص تیاری کیا ہے گاندینگر سے مانی امید بھائی ساجی وہ کندر میں گرہ منتری اور سہکارتہ منتری ہے وہ پورے دیش میں چناؤ کا پورا جمعے واری سنبھل رہا ہے اور گاندینگر سے آج روڈ سو ہے تو چودہ سے پندرہ کلومیٹر کا پورا روڈ سو ہے اس میں پانچھے سے چھے لاکھ جوڑنے والے ہیں مانی امید بھائی پرتیق سب مدداتاو کو ملیں گے اور پرتیق مدداتاو کو بنتی کریں گے کہ آپ چناؤ لڑنا مجھے تو پورا دیش کا کام سنبھالنا ہے تو اسی حساب سے آج پوری تاکہ سب لوگوں نے لگائی ہے اور اتنی ساری سنکھیا میں کاریکرتا لوگ اور سبھی سماج کے اور عبال ورد وہ سب آج یہاں دکھیں گے اور اسی پرکار سے مانی امید بھائی کو جو دیش کے سبھی کمل ہے اس میں سب سے بڑا کمل ہے گاندینگر لوگ سبھا کا ہوگا یہ پورا وشواس ہے اس بار کا یہ روڈ شو کس معنی میں الگ ہوگا کس معنی میں خاص ہوگا اس بار پانچ سال امید بھائی نے جو اپنے متق چھتر میں سب کے ساتھ سمبند رکھے ہیں ان کے ساتھ لگاؤ رکھا ہے اور جو پچیس اجار کروڑ سے زیادہ وکاس کا کام یہاں پورے علاقے میں گاندینگر سندسد یا چھتر میں کیا ہے تو لوگوں کے من میں ہے کہ ایسا نیتہ ہمارا سانسد ہے جو اتنا ہماری سنبھال رکھتا ہے ہماری ماؤجت کرتا ہے تو ان کی جمعواری ہے کہ وہ پورے دیش میں جائے اور ہم سب ساتھ میں مل کر ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ سے جتائے تو دیکھیں یہ اہم یہاں پر رنڈیتی ہے مجھے پورا دیش سمالنا ہے آپ لوگ میری کنسیٹونسی سمالو اور اس رنڈیتی کے ساتھ گریماتی امیش شاہ کا اہمداباد بلکل نو بجے یہ روڈ شو پہلا روڈ شو شروع ہوگا اس کے بعد دس بجے دوسرا روڈ شو اور شام کو چار بجے تیسرا روڈ شو کریں گا اور اس کے بعد ایک ریلی کو بھی سمبودھت کرنے والے ہیں میں لوٹتا ہوں آپ کے پاس امیتی سپیچ بتاتے ہیں ہم مینسٹرہ امیش شاہ کے اہمداباد چناوی کھار رہا لے یعنی وار روم میں بھی تیاریاں پوری ہو چکے ہیں نیوز ایٹین انڈیا بھی اہمداباد وار روم میں پہنچا اہمداباد سے میرے سہیوگی امیت پانڈے کی یہ ایکسکلوزف رپورٹ آپ دیکھیں یہ وار روم ہے یہ وار روم ہے آپ یہاں پر نیوز ایٹین انڈیا پر ایکسکلوزف تصویریں دیکھ سکتے ہیں اگری منتی امیش شاہ کے لوگ سباک شیطر گاندی نگر اہمداباد کا یہ وار روم ہے اور کیسے اس وار روم کو تیار کیا گیا ہے ہم آپ کو یہ سلسلوار طریقے سے بتاتے ہیں اور کمویش اسی طریقے کی جو رنیتی ہے بی جے پی دیش ویابی سطر پر لے کر چاہ رہی ہے دیکھیں کمل کا فول ہے یہاں پر اور اس کے علامہ الگ الگ طریقے کے پوسٹرز لگے ہیں ہم ایک ایک پوسٹر کو ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں اور کیا کیا یہاں پر کام کیے گئے ان سب باتوں کا ذکر دیکھیں چار سو پار یہاں پر یہ چار سو پار لکھا ہے اور یہ بی جے پی کے گھوشنا پتر میں پی اے موڈی کے سنکل پتر میں اس لکش کا ذکر تھا چار سو پار اب یہاں پر دوسرا پوسٹر جو ہے یا دوسرا ستمب انہوں نے جو بنایا ہے وہ دیکھیں رام مندر رام مندر جس طریقے سے بنا ہے اور جس طریقے سے اس کی پریقلپنا ہوئی اور بند کر تیار ہوا یہاں پر اس کا ذکر ہے اب اگر ہم تیسرے پوسٹر پر یہاں پر نظر ڈالیں تو یہاں جو پاکستان اوکیپائٹ کشمیر کا اس میں ذکر ہے اور اس میں جو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا مددہ ہے اس کا ذکر ہے اور کشمیر پر دھارہ تین سو ستر کی جو دھارہ ہے وہ ہٹانے کو لے کر گریہ مندری امیش شاہ اس کو اپنے پرمک جو اچیومنٹ میں سے ایک مانتے ہیں دیکھیں اب کی بات چار سو پار یہ خود ان کا یہاں پر نارہ ہے اور اس طریقے سے یہ خاص پوسٹر یہاں پر یہ تیار کیا گیا ہے اور تمام جو جو بی جے پی کے جو ورش نیتا ہیں اگر آپ اس پوسٹر پر نظر ڈالیں یہاں پر اس پوسٹر پر نظر ڈالیں تو یہ سی آر پاٹل امیش شاہ پی ایم موڈی جے پی نڈڈا اور اس کے علامہ گجرات کے جو مکہ منتری ہیں وہ ان کا پوسٹر ہے اور اگر پیچھے پیچھے اگر آپ یہ جو ان تصویروں پر نظر ڈالیں تو اس پر جتنے وکاس کے کاری ہوئے ہیں ان وکاس کے کاریوں کا احمد آباد میں گاندھی نگر میں ذکر ہے سلسلوار طریقے سے ملا کر یہاں بتانے کی کوشش کی گئی ہے اس رڑنیتی کے ساتھ راشنی مددوں پر تو ہم نے کام کیا ہی ساتھی ساتھ ستھانی ستر پر بھی ہم نے جنتا کو وہ دینے کی کوشش کی جو جنتا نے چاہا کیمرپرسن ایشور دیال کے ساتھ آمد پانڈے احمد آباد نیوز 18 انڈیا اور آئیے ایک بار پھر سے رک کرتے ہیں آمد پانڈے کا آمد ہم نے وار روم جو تصویریں آپ دکھا رہے تھے کس طرح کی تیاری ہے آمد شاہ کی چناو پرچار کی کمان بھی انہوں نے ایک طرح سے زمالی ہوتی ہے تو ایسے میں بہت کم سمیں مل پاتا ہے اپنی کونسٹیونسی کے لیے لیکن آج وہ تین جگہ روڈ شو کرنے والے ہیں بعد میں ان کی ریلی بھی ہونے ہیں اس کے علاوہ پرشوتم رپالہ سے جو گجرات کے راجپوت سماج کے لوگ ہیں وہ ناراض چل رہے ہیں انہیں منانے کی بھی آج کوشش ہوگی احمد شاہ کی طرف سے یہ بھی خبر آ رہی ہے رڈنیتی بھی بنائی جا رہی ہے لوگوں سے سموات کیا جا رہا ہے لوگوں کو پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی لیے دیکھیں اسی رڈنیتی کے دہت یہ خاص رت یہاں پر بنایا گیا ہے پیچھے دیکھیں یہ نیوز ایٹی انڈیا پر سپر ایکسکلوسیف تصویریں ہیں یہ منترین ہمیں شاہ کے روڈ شو کے رت کی تصویر ہے اور اسی پر جب وہ جائیں گے ایک ایک لوگ سے بات کریں گے جو آپ راڈنیتی سموات کی بات کر رہتے ہیں اسی قط پر سوار ہو کر ایک ایک لوگ سے بات کریں گے متعدادہوں تک پہنچیں گے ساتوں کی ساتوں ویدان سبا سیٹ کے لوگوں سے وہ بات کریں گے سموات کریں گے چونکہ یہاں راشتری سر کے نیتائیں لگا تھا یہ جاتے رہتے ہیں جنتہ کے پیچ میں اور اب ویکنگ میں ہفتے کے اند میں ہم نے دیکھا ہے لگاتا تین چار سال سے ہم آتے تھے ہم لیکن چنا پرچار ابیان کے دوران یا ان کا بڑا روڈ شو گا اس کے بعد یہاں دیش میں پرچار کرنے نکل جائیں گے جنتہ سے سموات کرنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ یا روڈ شو بیادہ اہم ہے بانکہ جو اس سے یہ پرلکشت ہوگا کیا ان کی یہ رڈنیو بلکل ہم ایک لوٹیں گے آپ کے پاس تو یعنی صبح نو بجے اب سے کچھ دیر بعد روڈ شو ہونا ہے اور اس کے بعد پھر سوا دس بجے شام چار بجے اور آٹھ بجے احمد آباد میں ایک ریلی کو بھی سمبودت کریں گے اومنیسٹر عمیش شاہ موسیقی